ہم اگر واقعی توجہ ازدان محترم اگر ہم واقعی سیریس ہیں کہ ہم ہندوستان میں امام زمانہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے ظہور کے لیے ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو چیک کریں کہ ہم اپنی زندگی کے وقت میں کتنا وقت ان کے ظہور کے مقدموں کو فراہم کرنے کے لیے گزار رہے ہیں بارہ گھنٹے اگر ہم جاگتے ہیں چودہ گھنٹے ہم جاگتے ہیں کتنی دیر ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں امام کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں یا ورنہ ہماری وہی روٹین ہوگی صبح اٹنا ہے شام کو سونا ہے جوب سے آنا ہے دو گھنٹا ٹی وی دیکھنا ہے باہر نکڑ پہ ایک دو گھنٹا بیٹنا ہے باتیں کرنا ہے ساری دین کی باتیں وہاں پر کرنا ہے دو گھنٹا بیٹھے ہو بات کر رہے ہو اس کے بدلی نکلو قوم کی مشکل کو حل کرو آپ کے یہاں مدرسے نہیں ہیں مکتب نہیں ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی نظام نہیں ہے آپ کے یہاں سکول نہیں ہے ہسپیٹل نہیں ہے کوئی کام کی کمی ہے آپ کے قوم میں وہاں پر بیٹھ کے یہ نکڑ پہ باتیں ہوتی رہیں گی کیلین بلی اللہ پڑھنا چاہیے کی نہیں پڑھنا چاہیے وہ مولانا نے یہ پڑھ دیئے تھے وہ مولانا نے یہ پڑھے تھے دو دو گھنٹا دو دو گھنٹا تین تین گھنٹا یہ باتیں کرتے آئیں امام زمانہ کے لیے کام کریں امام زمانہ چاہتے یہ قوم کے اندر مشکلے حل ہوں آئے علی والے بنیں اس قوم کے اندر جو یتیم ہیں ان کے گھر پہ جائیں اناچ پہنچائیں دو دو تین تین گھنٹا بیٹھ کے بس باتیں کر رہے ہیں گپے لگ رہے ہیں یہ امام زمانہ کے سپاہی ہیں ہم لوگ حضرین محترم توجہ اس بات پہ رہے کہ ہم اپنے آپ کا تجزیہ کریں کہ ہم واقعی میں کتنے سیریس ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے امام زمانہ کے لیے امام زمانہ کے لیے